عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پندرامہ درسے ہیں اور آج تاریخ بیس ہوگئے بہرحال آج کے درس میں پندرامہ درس میں یعنی جو ہماری بحث چل رہی ہے وہ اس چیز کے اوپر چل رہی تھی کہ تقلید کیوں ضروری ہے اور تقلید کے مورد پر بہت سارے اعتراضات آج جو تقلید کے منقر ہیں اگر ہماری زبان میں کہا رہا ہے جو آج کے اخبار ہی اپنے کو کہہ رہے ہیں انہوں نے بہت سارے سوالات اکٹھا کیے اور روایتوں کو نکال کر کے انہوں نے اس پر تحقیق نہیں کی کہیں اسرائیلیات کا کہیں غالیوں کا کہیں کسی کا یا کبھی کبھی جیسے کل ہم نے ایک روایت وہ کی تھی کہ اگر اعراب نہیں لگا جس کے اوپر زی زبر پیش نہیں لگا ہے تو بہت ساری غلطیاں جیسے عدول اور عدول عدول عادل کی جماعتی اور عدول یعنی بدلنا یعنی یہ ساری چیزیں یہاں تک کیونکہ کل ہم نے کہا تھا عدولن ینفونا علماء حق یا عادل جن کا کام یہی تھا کہ تعویل المقتلین علیہ السلام کی جو بہکانے والے انہراب پیدا کرنے والے اور گمراہ کرنے والے کے سامنے ڈیٹ کر کے مقابلہ کریں گے اس کے بعد دوسرا یہاں تحریف الغالین یعنی جو نسیری یا اسرائیلیات جو اضافہ کر دیا گیا ہے اس کا وہ ڈیٹ کر کے کیا کریں گے یعنی جو تحریفیں ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں وہ آ جائیں گے انتحال الجاہلین اور جو ہمارے زمانے کے آج کل کے جاہلین پائی جاتے ہیں یعنی جن کو سمجھ کم ہوتی ہے اور مزاج ناک پر دھرا رہتا ہے کہ ہر لمحہ کب کس سے لڑ جائیں کب کس سے بحث کر لیں تو اب ایسے کے لیے جاہلوں کا ڈٹ کر مقابلہ کون کرتا ہے وہ جو علماء حق اور عادل ہیں یہ جو حدیث ہم نے پیش کی تھی یہ پیغمبر کی حدیث تھی جس میں یہ کہتا یا ملو حضرت دین یعنی دین چلایا جائے گا دین آگے بڑھائے جائے گا اس کے ذریعے جو علماء عادل ہوں گے تو اب ہم نے ایک حدیث اور بھی امام حسین علیہ السلام کے اس سے پیش کی تھی جس میں یہ کہتا کہ امام نے کہا تھا کہ مجاری الامور والاہکام یعنی جو جاری کرنے نافذ کرنے کی جو جنہاں ہوگی جو عمر ہوگا یا اہکام کیوں ہوں گے وہ کس کے ذمہیں ہوں گے علا عائد العلماء علماء کے ہاتھوں میں ہوں گے اس کے لغا باللہ العمانہ یعنی اللہ حلال ہی و حرام یعنی یہ علماء کون گئیں گے جو اللہ کے بنائے ہوئے امین ہوں گے یعنی اللہ کے احکام کے امین ہوں گے کیونکہ آج کے زمانے میں بہت سارے افرادے سے ہیں کہ بظاہر عالم تو بن گئے ہیں لیکن انہوں نے اپنے علم کا نہ فائدہ اٹھایا نہ علم کو پھیلانا چاہا نہ علم کو سمجھنا چاہا چونکہ آج ہمارے یہ ہندوستان میں جو سب سے بڑی مشکل ہے جو پیش آتی وہ جانتے کیا پیش آتی وہ یہی پیش آتی ہے کہ ہر ممبر پر آنے والے کو ہم عالم سمجھ لیتے ہیں جبکہ ہم کسی کو چیک نہیں کرتے کہ آیا یہ کسی دینی مددسے کا یا ادارے کا یا حوضات علمیہ کا پڑھا لکھا ہے بھی یا نہیں ہے یہ مولویت عالم تک پہنچا بھی ہے یا نہیں پہنچا ہے کہ بس آیا ہمارے پاس کوئی کام نہیں تھا ہمارا شوق پیتا ہوا ملیس پر میں کہا ہم شوقیہ ممبر کے بیٹھ گئے اب عالم کے مقابلے میں آ کر کے بیٹھ گئے یعنی شوقیہ ہم نے مجالی سے شروع کیے ممبر پر اللہ نے شورت دے دی عزت دے دی تو اب اس ممبر کے کے وجہ سے ہمارے چاہنے والوں کی جو اکثریت ہو گئی ہم نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھائی یعنی مسیوس کیا کہ معلوم دیا کہ اگر کسی نے کسی عالم کے بارے میں سوال کیا تو ہم خود ہی نہیں یانتے ہیں ہم کہیں کہاں پڑھے آئیں یہ تو پرانے زمانے والے اور پرانی فکر رکھنے والے علماء میں سے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں آج ہمارے سماج کی مشکلات ہیں صحیح ہے آج ہم آگے بڑھتے ہیں یعنی تقلید کیوں ضروری کیونکہ اگر ہم اس پر چلتے رہیں گے تو مہینوں ختم نہیں ہوگا تقلید کس کی کی جائے سوال یہ ہے کہ ہم تقلید کس کی کریں لیکن اس سے پہلے ایک سوال ہم نے یہاں پر ہو کیا تھا کیا وجہ ہوتی کہ لوگ استحاد سے بھٹک گئے ہیں میرے خالدے شاید دو تین دن پہلے ہم نے یہ سوال کو ہو کیا تھا آج آپ کے ذہن میں کیا ہوگا کہ آپ کیا ریزن بتا سکتے ہیں کہ لوگ کیوں بھٹک گئے دین سے آپ دیریکٹ مرجع کی سائیڈ تو اوپا جائیے مرجع کی سوالہ جوابات ہیں تقریباً اکثر زبانوں میں وہاں پر متاجم پائے جاتے ہیں ایسا تو ہے نہیں آپ اردو میں ہندی انگلی شگرہ اور جو بھی زبانیں آتی ہیں وہ اس پر آپ ڈیریکٹ مرجع سے سوال کی گئے کیونکہ اگر یہاں کے ان کے وقالات چونکہ اتفاق یہ ہے کہ وکیل بننے میں بھی جو ایک خصوصیات ہونی چاہیے تھی جس کا لحاظ ہونا چاہیے تھا وہ خصوصیات یعنی مراجع اعظام لحاظ نہیں کر سکے اور جس کی پکڑ ادارے تک یا آفش تک رہی یا جس کے لوگوں نے چڑھا برا کر پیش کر دیا اور ان کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ ان کے سامنے یعنی افراد پہچنوائے ہی نہیں گئے کہ کون ذمہ دار ہے کون ذمہ دار نہیں ہے کوئی بڑے ادارے کے ذمہ دار ہو گیا تو ہم نے سوچا یہ عالم ہے کوئی چھوٹے اس کا ادارہ کا ذمہ دار ہو گیا تو ہم نے سوچا یہ عالم ہے تو یہ غلطی مراجع اعظام کے دفتر کی نہیں ہیں یہ جو پہچنوانے والے ہیں بیچ میں لوگوں کے شخصیت کو بتاتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ایسے یہ غلطیاں ان کی ہیں کہ جس بنیاد پر وقالہ سوپی جاتی ہے اور اگر یہاں تک آپ باست کوئی ذرائع نہیں ہے تو اس کا سب سے بہتنی راستہ یہ ہے کہ آپ مراجع اعظام کی ڈیریک ویب سائٹ پر آفتہ لیے ان کے دفتر سے ڈیریک استفتا کیجئے سوالات کیجئے جوابات وہاں سے آئیں گے اور آتے ہیں ٹیم لگے گا لیکن جوابات آتے ہیں لیکن ان چیزوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی پوری بات رکھئے ہم طرف اور کنڈیشن دو جملے کا اگر آپ سوال پوچھے گا تو جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا چونکہ جو مفہوم آپ کے ذہن میں ہوگا اگر آپ اس کی وضاحت نہیں کریں گے تو ان کے پاس علم غیب تو ہے نہیں کہ آپ کے دماغ میں چل کیا رہا ہے بلکل جیسے آج ہمارے ہاں یعنی میس گائیڈ کیسے کیا جاتا ہے صاحب یہ بتا دیئے غاسب کے پیچھے نماز جاہد ہے ایک مثال دے رہا ہوں تو ہر انسان کہے گا نہیں لیکن کیا آپ نے جس کو غاسب کا کیا واقعی وہ غاسب ہے یہ کون بتائے گا یہ کون کیلئر کرے گا یہ جہاں پر آج ہمارے یہاں سوالات پیدا کہہ جاتا ہے صاحب عالم کا کام ہے جو کر کے رکھنا ملا کر کے رکھنا اب اگر وہ اختلافات کرتا ہے تو وہ عالم نہیں ہیں سب اسی چیز کو اب اسی سے پوچھے کہ بھئیہ تم نے کیلئر کیا یہ جو عالم اختلافات کر رہا ہے آیا حق کر رہا ہے غلط کر رہا ہے چوروں کے خلاف آواز اٹھائیے لوٹیڑوں کے خلاف آواز اٹھائیے اب یعنی یہ چیزیں کیلئر ہونی چاہیے ہیں آج ہمارے یہاں کیا ہے ہم اسی چیز کو مزگائیڈ کر دیتے ہیں مطلب وہ چیزیں جو ہمارے ذہن میں چھپا ہوا مفہوم ہوتا ہے ہم اس کو نہیں بتاتے ہیں اور جو ہمارے سیاسی مفہوم ہوتا ہے ہم اس کو بتا کر کے اس کا جواب مل گیا اور اگر انہوں نے یہ کہہ دیا صاحب نہیں عالم کا کام ہے ملا کر کے رکھنا تو اب جو ہمارے یہاں کا ذہمت کش عالم ہوگا ہم نے کہا یہ دیکھئے سیستانی صاحب کا فتوہ فلان صاحب کا فتوہ یہ آ گیا کہ اب ان کے پیچھے نماز نہیں جائے تھے اب ایمانگا جی بتائیے جو عالم بعمل تھا عالم حق تھا ہم نے اس کے صحیح معرفی نہ کروا کر کے نتیجہ کیا لے لیا غدت لے لیا اب غلطی کس کی ہے سوال پوچھنے والے کی آج آپ بتائیے ہمارے سماج میں کیا ایسے ایک کتھجتی کرنے والے نہیں پائے جاتے پائے جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو یعنی زیادہ تر آجیوت ہمارا جو ہے دینداری سے دور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو مجھے موبائل نے بتاتی ہے وہی دین ہے وہی دین ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی حدیث سن رہے ہیں یا کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ اس پر آنگ بند کر کے یقین نہ کر لیں کیونکہ جس زمانے میں معصومین کے زمانے میں جب اسرائیلیات عام ہو سکتی ہے تو آج دشمنوں کا ایک طفقہ ان چیزوں کے اوپر لگا ہوا ہے ملنے جیسے ایران ایک ملک ہے ایران کے خلاف کم کم دو ڈھائی سو چینل چلتے ہیں جو شیعوں کے خلاف زہر اگلتے ہیں اب اگر آپ اور ان کے نام اگر آپ وہ کر لیے تو معلوم کسی نام الہسین ہے الہسن ہے پنجتن ہے بہتر کربلا الہ آخر چینلوں کے نام بھی نہیں لے سکتا جلدی یہ وہ ہیں جو ہمارے عقیدے کو ٹیش کرتے ہیں لیکن جب ہم اس کے گفتگو سنتے ہیں تو معلوم بھی وہ زہر اگلتے ہیں سمجھ رہے ہیں تو اس طریقے ایک چیزیں جو عوام الناس اسے کیا بتا اس نے تو یہ دیکھا صاحب یہ پنجتن چینل اچھا یہ پنجتن تو شیعہ ہوگا کربلا چینل یہ تو شیعہ ہوگا اب معلوم بھی یہ شیعہ ہے نام کا لیکن کام کیا کر رہا ہے دشمن کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے اب جب دشمن کے ہاتھ کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے تو نتیجہ کیا ہوگا پتائیے نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم کنفیوزن کے شکار ہو جائیں گے اب اسی طریقے کا کنفیوزن اگر آپ دیکھئے تو یہاں پر کیا وجہ ہے کہ لوگ اجتہاز سے بھٹک گئے ہیں جبکہ آج جتنے اخباری بنتے چلے جا رہے ہیں یا جو اخباری فکر رکھنے والے ہیں یا جو ہم کہتے ہیں اخباری نہیں ہے لیکن تقلیت کے خلاف ہیں یہ افراد جو ہیں کیا کرتے ہیں یہ وہی کام کرتے ہیں کہتے ہیں صاحب جو پیغمبر نے کیا ہم کیسے کر لیں پیغمبر کے زمانے مشتہرین کہاں تھے یہ تو ایران کا انقلاب آیا تو تیرہی سدھی میں میں اشتہا شروع ہوا ہے بقیہ ایرانی انقلاب آنے کے بعد ولایت فقی کا درش شروع ہوا ہے اب جب ولایت فقی کا سب یہ سب چیزیں شروع ہو گئی تو اب یہ مسئلہ جو ہے تازہ تازہ ہے اب جب تازہ تازہ ہے تو ہم تغلیت کو کیوں مانے ہیں جبکہ اگر آپ درست سنیے گا تو اس میں ہم نے بتایا پیغمبر کے زمانے میں ہی ماز بلی جبل کا باقی ہے سنائے تھا نا جس میں یہ کہا تھا کہ اگر تمہیں قرآن اور حدیث سے وہ نہ ملے اور امام سے رابطہ نہ ملے تو کیا کرو گے کہا میں قرآن حدیث اخل اجماع کا سہارہ لوں گا اس میں فتوہ دوں گا اجتہاد کروں گا اس کا حالہ پیغمبر کے زمانے میں اجتہاد تھا لیکن مزگائیڈ کسی کہتے ہیں کہتے ہیں صاحب یہ تو کھائی نہیں اب ذرا سا آپ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کچھ چیز کے اوپر اعتراض ہی کہتے ہیں کہ صاحب جو ہمارے پیغمبر کا زمانہ ہے وہ پیغمبر کب تک ہے سن گیارہ ہجری گیارہ ہجری میں انتقال ہو گیا ہے یعنی سفر اٹھائی سفر میں تو محرم و سفر دو مہینہ نکال دیئے اس کو دس ہجری یعنی دس سال ہجرت کے دس سال بعد تک سہی پیغمبر تھے اور اس کے بعد ہمارے عیمہ کا دوت جو شروع ہوا یہ دو سو ساٹھ ہجری تک دو سو ساٹھ ہجری تک تو اب پیغمبر کے بعد جو دھائی سو سال کا زمانہ بچتا ہے بہت آسان سے تھا آدم کہتے ہیں صاحب امام سے بہت وہ ہوتا ہے اب یہ دھائی سو سال اماموں کی زندگیوں پڑھ لیے پچیس سال مولا کی خاموشی امام حسن علیہ السلام کو شیعہ ہی کہتے ہوئے نظر آتے تھے اسلام علیہ کا پر سلام ہو کوئی دوستہ نہیں کہتا تھا سمجھ بھی آ رہا ہے یہ کنڈیشن اس کے بعد اس کنڈیشن کے بعد جہاں پر معاویہ نے پوری سیاست رچھ رکھی تھی کہ جس نے یعنی اپنے یہاں کے دورے حکومت میں لوگوں کی ذہنیت کوئی اتنا زیادہ خراب کر دیا تھا کہ ان کی اقلے کام نہیں کر رہی تھی اگر انہوں ڈپٹ دیا جاتا تھا یہ کہا جاتا ہے یہ جو اونٹ کھا ہوا ہے سامنے یہ بتا تھا نہ رہی ہے مادہ تو کہتے ہیں تم جیسے کہو اگر کہو کہ نہ رہے تو نہ رہی تم کہو کہ مادہ تو مادہ اس کا م curs کیا تھا یعنی اپنا کامنسان جو تھا وہ کیا ہو چکی تھے یہ ساٹھی ہجوے کے بات بتا رہا ہوں اس کے بعد ساٹھ ہجوے کے بات سے لیکر کے زمانہ کیا تھا یعنی چوتھے امام کا زمانہ چوتھے امام کا زمانہ پنچان دے ہجوے تک اس کے بعد چھٹے امام کا یعنی پانچویں امام کا زمانہ یہ سب اور اس پیریئر میں جو سو سال تھے پیغمبر کے ماننے کے بعد سے لے کر کے وہاں پر من ہے یہ حدیث تھا کہ اگر خبردار کسی نے پیغمبر سے حدیث ناقل کی تو اسے مان دیا جائے گا حکومت کی طرف سے سزا ملے گی اب جب سزا ملے گی تو اب آپ بتا لیے پیغمبر کا دیل کیسے پتا چلے گا اور اس کے بعد جب پانچویں اور چھٹے امام کا زمانہ آیا واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر کے سو سدی پار ہوئی تو معلوم یہ اس رائے دیا لوگوں نے بہت ساری چیزیں گہنہ شروع کر دیا اب گہنہ شروع کر دیا کیونکہ جب پتا ہے پانچویں امام قید میں چھٹے امام قید میں ساتھ امام قید میں آٹھ امام قید میں نوہ امام دس میں گیار میں سمجھے ہیں توک جیسے اب آپ سمجھے ہیں یعنی یہ جو اماموں کے قید قید خانے کی جو زندگی تھی زندان کی اس میں کتنے لوگ رابط تھے کتنے لوگوں سے امام کا رابطہ ڈائریک تھا اب اس کے علاوہ جو امام سے سب سے قریب ہوتے ہوئے آئے تو معلوم ہے کون کو لوگ آ گئے سید علم الحدہ سید موتوزہ اس کے علاوہ معلوم دیا سید رضی یا اس کے علاوہ معلوم دیا یہ شیفوں کے زمانے شیف توسی شیف مفید یا الہ آخر بہت سارے یہ سب نزدیک ہے ہمارے امام کے غیبت سے اب اس میں بھی بہت سارے لوگوں نے کیا کیا ایک کنفیوزن ڈالنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ صاحب چونکہ غیبت کے بعد جو ہے شیعوں کے عالم بہت دیر میں پیدا ہو گئے جبکہ اگر دیکھا جائے تو غیبتیں کبرا کے چھبیس سال بعد سید موتوزہ علم الحدہ سید موتوزہ علم الحدہ ان کے بارے میں حمدرہ صاحب آپ کی خدمت میں آسکتے چلے کہ ان کی والدہ یہ سید موتوزہ اور سید رضی صحیح ہے یہ دونوں ایسے تھے کہ ان کی والدہ نے جب یہ کیا کہ ان کو استاد کیاں لے جائے جائے پہننے کے لیے تو ان استادوں نے جن کی یہاں جانا چاہتے تھے ایک خواب دیکھا کہ جناب سیدہ امام حسن اور امام حسین کا انگلی پکڑ کر کے آئی ہے کریں یا شیخ میرے بچوں کو تعلیم دو اور اس کے بعد یہ تو انہوں نے خواب میں دیکھا ہے اب یہ ان کی ماں جب ان دونوں بچوں کو لے کر کے گئی تو خواب کی تعبیر کیا نکلی یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو دو شخصیتیں ہیں یہ بہت اہمیت والی ہیں یعنی جس کو آپ سمجھئے ان کو کیا کہا گیا یعنی سید موتوزہ علام الحدہ ان کا لقب تھا علام الحدہ یعنی جن کو اللہ نے نوازا ہے علم کی ہدایت اللہ نے دیئے جسے کہتے ہیں گاڈ is great گاڈ گفٹیڈ صحیح ہے گاڈ گفٹیڈ تو یہ کیا تھا یہ وہی چیز تھی یعنی اللہ نے جو انہیں عطا کیا یہ کب پیدا ہوئے غیبت کبرا کے چھبیس سال بعد پیدا ہوئے اور اس وقت جو انہوں نے اشتہات کیا جو انہوں نے تاریخی فتاوے دیئے اس کے بعد کچھ لوگ آئے جیسے محققِ ہلی محققِ ہلی یہ محققِ ہلی کون تھے یہ محققِ ہلی جن کا نام تھا ابوالقاسیم نجم الدین جعفر ابن حسن ابن یاہیہ ابن سعید ہزلی ہلی یعنی یہ چھتی صدی میں ہیں ٹھیک ہے یہ چھتی صدی میں ہیں محققِ ہلی والد ہیں علامہ ہلی کے اور بیماللہ اس لیقے سے چونکہ کئی ہلی محققِ اول محققِ ثانی محققِ ثالث یعنی آپ اس لیقے سے جب جائیے گا تو سب الگ سب کے وہیں اور یہی سب باعث ہے جو اسلام میں کنفیوزن کریٹ ہوا کہ بات کسی نے کہیں نقل کسی سے کی گئی بات کسی نے سمجھائی منصوب کسی سے کر دی گئی بات کسی نے منع کیا معلوم یا اس کو معصومین پر لے جا کر کہ وہ کر دیا گیا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں پائی گئی تو یہ محقق نے سب سے پہلے تخلید کے ایک چیز کو کہا کہ اگر دیکھا جائے تو تخلید کا سب سے پہلا انسٹیٹویشن جو بنا وہ کیا بنا وہ یہی بنا کہ سن 602 سید موتزا وغیرہ یہ لوگ کب پیدا ہیں تیسرے 26 سال پہلے سید یعنی غیبت سے 26 سال پہلے پیدا ہوئے یعنی آپ کا زمانہ ایک دم ملتا جلتا زمانہ ہے ہمارے امام کے اس سے تو اب اس کے بعد اگر آپ غور و فکر کیجئے گا کہ بہت سارے تاریخی فتحے پا جاتے ہیں اب اگر مشتہدین نہیں تھے تو فتحہ کس نے دیا حلال اور حرام کو کس نے سمجھایا سمجھیا رہا ہے اب یہاں پر چل کر کے ہم کچھ لوگوں کا ایک اعتراضات جس میں شہید موتزا متحری ایک بہت اچھی فکر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ گیاروی صدی حجری کے شروع میں کب گیاروی صدی حجری کے شروع میں شیعوں کے درمیان ایک نئے مسلک کا ظہر ہوا یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ لوگ اشتہات سے بٹک گئے یہ سوال ذہن میں رہے اسی سوال کے ذہن میں یہ باتیں میں ارز کر رہا ہوں کہ مسلک کا ظہر ہوت جو ظاہری اور ہمبلی مسلک سے بھی زیادہ جامد اور خوشک تھا یعنی ہمبلی اہل سنت حضرات کی یہاں چار مسالک میں سے ایک مسلک ہے تو ان کے یہاں بہت سارے خوشک موضوعات ہیں یعنی جس کا اسلام بہت جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اس سے زیادہ بھی خوشک موضوعات یہ ایک اخباری مسلک جو شیعت میں وجود میں آیا کب آیا کب آیا گیارویں صدی حجری میں گیارویں صدی حجری میں یہ اخباری پیدا ہو گئے اور اخباری کو لانے والا کون تھا یہ ایک دنیا کا سب سے بڑا حرصہ تھا جس کے کم و بیش آثار اب بھی پایا تھے جو شی معاشرے کے جموت کا سبب بنے ہوئے یعنی شیعوں کے یہاں جو ایک فکریں عام ہونی چاہیے تھے یہ کہتے نہیں ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے جمعہ پڑھیں گے امام کب آس ہم خمس نہیں دیں گے ہم پیسہ دیں گے امام کب آس اب بتائیں جتنی عمر ہوگی کہ آپ حساب رکھ کر کے اگر آپ امام کے دور سے پہلے مر گئے پھر پیسہ لے کر کہ امام کا حق دیں گے لیکن فکریں اس طریقے کی کیا کی جارہی ہیں پہرہ کی جارہی صاحب ہم تو جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے ہم کسی مستعد کو نہیں مانتے ہم کسی مرجع کو نہیں مانتے ہم خالی احادیثوں کے اوپر عمل کر دیں گے تو کیا آپ اخباری جیسے ہیں جیسے مل اللہ مل اسی جیسے اخباری ہیں ان کے جیسے اخباری بن جائے کم ایک سو جل کا مجموعہ تو جمع کرنی ہے انہوں ان کا کام یہ تھا کہ انہوں نے احادیثیں جمع کر ایک بہت بہت زخی راہ میں دے دیا بلکل مارکی جاتے ہم لا کر سب ایک جھولے میں لگتے جاتے ہیں جو استعمال کی چیزیں ہوتی وہ الگ رکھتے ہیں ہر چیز خراب ہونا لی اسے پھیک دیتے ہیں تو اب ان کے بعد آنے والوں کی ذمہ داری یہ تھی کہ ان احادیثوں کا کیا کرتے حدیث صحیح ہے اس پر بحث ہو کر آلیمانہ طور پر کام ہونا چاہیے تھا جمع ہو گئے جیسے کوئی صاحب آ جائیں اور کہنے لگے صاحب ہمیں جو ہی حالات کے اوپر ایک اسٹوری بنانی ہے اب معلوم دے وہ آنے کے بار جس سے ملتے جائیں سب سے ایک اسٹوری کبھی اگدم انحراب پہنچ جائے رانگ میں اور کبھی جب پیش کہہ جائے تو اس کی سمجھ میں یہ صحیح ہے کبھی پیش کہہ جائے پتہ نہیں وہ صحیح ہیں پتہ نہیں یہ صحیح ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا جتنے آدمیوں سے ملاقات ہوتی جائے گی اتنی تصویر تمہارے ذہن میں بنتی جائے اب جب تم تحقیق کروگے تم معلومات کروگے اب کوئی چہرہ کیلئے رہو کر آئے گا کساب یہاں کی اصلی تصویر کیا ہے سمجھ یہ میں ایک مثال دی یعنی بات کو سمجھانے کے لیے چونکہ میں اس علاقے میں رہتا ہوں اس لیے میں اس علاقے مثال نہیں دے سکتا تھا تاک کوئی افراد کو برا نہ لگے کساب ہمارے علاقے کو بدنام کر رہے نہیں ایسا کچھ نہیں یہ میں ایک مثال دی ہے بات سمجھانے کے لیے تو اب یہ جو کہتے ہیں کہ اغواری مذہب کے بانی ملہ محمد عمیل اس طرح بادی اغواریت کی ابتداء سنگ یعنی گیارمی صدی میں اگر کہا جائے اور جو اس کے وہ ہیں وہ ملہ محمد عمین اس طرح بادی ملہ محمد عمین اس طرح وادی ان کے ذریعے ہوئی اب آپ سوچئے انہوں نے اغواریت کی بنیاد کب رکھے یاروی صدی میں یاروی صدی میں انہوں نے اغواریت کی بنیاد رکھی اور ان کی مشہور کتاب جو ان کے اقائد اور نظریات کو واضح کرتی ہے وہ فوائد المدینہ یعنی جو ان کی کتاب ہے کون سی ہے فوائد المدینہ یعنی ان کی کتاب کا نام ہے یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ یہ گا اب اس کے بعد اگر آپ دیکھئے جو انہوں نے کتاب لکھی ہے امین اسطرابادی مطلقا اشتحاد اور تقلیت کا انتقار کرتے ہیں یعنی سب سے پہلا جو انہوں نے بیس بنایا ہے وہ کیا بنایا ہے تقلیت اور اشتحاد کے یہ منکر ہیں تقلیت اور ان کا نظریہ کیا ہے تقلیت اور اشتحاد کے یہ کیا ہے منکر ہیں اب جب یہ منکر ہیں اور یہ تقلیت اور اشتیاد کو دین میں بدع سمجھتے ہیں کہ اگر کسی نے تقلیت کر لیا تو گویا اس نے کوئی نیا کام ایجاد کر لیا اس کو یہ بدع سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی شخص امام معصوم کے لگا کسی کی تقلیت کا حق نہیں رکھتا سمجھ آیا معصوم کی پیروی نہیں کی جا سکتی تو یہ نظریہ ان کا پیروی ہونی چاہیے غیر معصوم کی نہیں اب یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں یاد ہو تو ہم نے بتایا تھا جو منصوص من اللہ ہے میں پھر یہاں پر دورہ دے رہا ہوں جو ہمارے پیغمبر کے بعد امامات کا جو دو شروع ہوا ہے جو سکوینس ہے اللہ کی طرف سے نبی کی طرف سے منصوص من اللہ ان کی پیروی واجب ہے یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے یعنی وہاں پر اختصاص ہے یعنی مقصوص سے ان کی پیروی کی جائے لیکن جہاں پر پیروی عام ہو جہاں پر یہ یعنی ان چیزوں کو عمومیت دی گئی ہو جیسے نیابت کبھی خصوصی ہوتی کبھی عمومی ہوتی ہے یسے معلوم دے ولایات کبھی خصوصی ہوتی کبھی عمومی ہوتی ہے خصوصی ہوتی کبھی عموم ہوتی ہے تو اس طریقے سے بہت سارے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں بیان کی جا سکتے ہیں تو اب ہمیں ادھر نئی جان آئی کیونک پاروں کا یہ دعا ہے کہ ان کا مذہب بھئی ہے جو قدیم شیعوں کا ہے قدیم شیعہ کون ہوئے یعنی شیخ صدوق کے زمانے تک شیعہ اخباری مسئلہ کرتے تھے آہا سند سمجھ میں آ رہا ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے یعنی یہاں پر اگر اس کا وہ کیا جائے تو جوابات کیا ہو سکتا ہے نظریات کیا کیا ہو سکتے جیسے ہم نے بتایا تقلید معصوم کے علاوہ تقلید کسی کے نہیں ہو سکتی دوسرے کی تقلید نہیں اور اس کے بعد شیخ صدوق سے پہلے سارے قدیمی شیعہ اخباری مسلکے تھے یہ بہت اہم ہے سمجھ میں آ رہا ہے اب اس کے بعد اور بھی دیکھتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کی مسلکے تھے یعنی اشتیار اور تقلید نہیں کہتے تھے اور رفتہ رفتہ ابن ابو عقیل ابن جنیب شیخ مفید سید موتزا اور شیخ توسی کے ذریعے لوگ راستے سے منحریف ہو گئے کس کے کس کے ذریعے آپ اس کے نام لکھ لیے کام دے گا آپ کو ابو عقیل اس کے بعد ابن جنیب ابن جنیب شیخ مفید سید موتزا شیخ توسی کے ذریعے لوگ کیا تھے کے ذریعے لوگ بھٹک گئے بھٹک گئے اور احکام الہی میں اشتہاد اور تاکل کو داخل کا دیا اشتہاد اور تاکل تاکل یعنی اکلوں کو اب پکڑ میں آیا آپ کے کہ کہاں آپ سے کچھ چیز کو کرتے ہیں اور کچھ چیز کو یہ پیش کرتے ہیں اب یہ سب باتیں جب نوجوانوں کو پتا نہیں پڑھائی نہیں گئی معلوم نہیں اب نوجوان سے کہ صاحب اس سے پہلے سب اخواری تم بھی اخواری بن جاؤ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے مئی دوہزار شاید اٹھارہ یا انیس میں ذہن میں نہیں ہے یعنی مرجعیت اور اخواریت کے اوپر ایک سمینار کیا تھا زینب کلاسز میں وہ کلی پہ اگر آپ دیکھئے تو اس میں ایک صاحب یہی تھے کہ رسول اللہ بھی اخواری تھے یعنی اس طریقے کی چیزیں کیا تھی نظریہ سمجھانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ صاحب اخواری جو آپ نے فرقہ لے گیا اس سے مراد ہو تھے اخواری کا مطلب رسول اللہ خبر کہاں سے لاتے تھے وہی کے ذریعے اس خبر کی جمع اخوار اور اسی سے منصوب ان کو اکر دیا گیا یہ کنفیوزن پیش کر دیا گیا اور اخواری خوش گئے اب تو رسول اللہ خواری تھے جی بتائیے ہاں اس کے بعد ابو عقیل ابن جنیر ابو عقیل ابن جنیر شیخ مفید سید موتزا شیخ مفید جی مفید دال ہے دا شیخ توسی کے ذریعے لوگ بھٹک گئے اور توسی 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 شیخ توسی اس سے پہلے سید موتزا اس پہ شیخ توسی کے ذریعے بھٹک گئے اور احکام الہی میں اشتہاد اور تاخل کو داخل کا دیا چلیئے آج ہم یہی پر چھوڑ رہتے ہیں بخیہ انشاءاللہ کل سلوہ پڑی السلام علیکair چلی